سویڈن پاکستان میں بھی رہتے ہوں یا آپ یورپ میں ہوں تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا واسطہ ہر ایک شخص سے پڑتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ خود بھی نقصان اور فراڈ سے بچ سکیں اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا جو ہے صورتحال سے پیش نظر ہو تو آپ اس کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں اور برائی مربانی اس ویڈیو کا پورا دیکھیں اور پھر اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے دوستہ باب سے بھی ضرور شیئر کیجئے تو اس حوال سے جو یہاں پہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں متحرک ہیں پاکستان میں بھی سویڈن میں بھی یورپ میں بھی اور جوں جوں ایک وقت گزرتا ہے وہ ایک فراڈ شروع کرتے ہیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے تو پھر وہ نیا فراڈ لے کے آ جاتے ہیں تو وہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں تو یہاں پہ سویڈن میں بڑے شہروں میں جو قرائے کے مکان ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں جابز کے لیے یا یورپ کے دوسرے ملکوں سے سویڈن میں آتے ہیں یا ابھی سٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں جن کے داخلے ہوئے ہیں تو ان کو اگر یونیورسٹی کی جانب سے رہاش نہیں ملتی تو رہاش کا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ یہ تصویریں ہیں یہ گھر ہے قرائے بہت مناسب سا رکھتے ہیں اور لوگ جو ہے اس میں بڑے انٹسٹر ہوتے ہیں اب وہ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مکان لینا ہے تو آپ ہمیں بتائیے یہ مکان ہے وہ کہتا ہے جی جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی بالکل میں لینا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے اگر لینا چاہتا ہے تو اب ابھی ہمیں بتائیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے تو جس نے مکان لینا ہوتا ہے کہتا ہے جی بالکل میں لینا ہوں میں آج ہی لینے کے لیے تیار ہوں میں آجاتا ہوں آپ مجھے چابی آپ مجھے کانٹریکٹ دے دیں میں اس کو سائن کر لوں تو وہ کہتا ہے جی میں تو ابھی کسی اور شہر میں ہوں ابھی میں وہاں پہ نہیں ہوں تو اس وقت تو میں نہیں آسکتا ہے لیکن میں اس ڈیل کو آج فائنل کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا دیں تو جب قرائے لینے والا کہتا ہے جی ہاں بالکل میں تیار ہوں وہ کہتا ہے پھر ایسے کریں کہ آپ تین مہینے کا ایڈوانس کر رہا ہے یہ میری اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور جو ہی آپ ڈال دیں گے میں آ جاؤں گا ایک دو دن میں آپ کو میں چابیوں بھی دے دوں گا اور آپ کو کانٹریکٹ بھی دے دوں گا لیکن آپ اگر آج اسی وقت اگر آپ نہیں ڈالتے تو پھر ٹھیک ہے میں کسی دوسرے سے بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو پچاس کے قریب لوگ مجود ہیں جو مکان یہ لینا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ جو بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں بلکہ وہ کئی لوگوں سے ایڈوانس لے لیتے ہیں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مکان انہوں نے ایک کو دینا ہوتا ہے ایک کو دے دیتے ہیں لیکن کئی لوگوں سے ایڈوانس لے لیتے ہیں اور لوگ پھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں یہ بلکل سرے سے مکان ہوتا ہی نہیں ہے صرف تصویریں ہوتی ہیں اور ابھی سٹاک ہوم میں جو ہے وہ یہاں کی پولیس ایک بہت بڑے سکینڈل کا جو ہے وہ جو ہے وہ اس پہ تحقیقات کر رہی ہے وہ لوگ گرفت میں آئے ہیں جنہوں نے ملینز کے حساب سے لوگوں سے پیسے کمائے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارشی ہے خصوصاً جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں جب یہاں پہ مکان لیں تو کسی جو ہے وہ ایتھنٹک سورسے لیں اور جب تک آپ کو گھر کی چابی اور آپ کو کانٹریکٹ نہ ملے تب تک آپ جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا بھی کوئی ایڈوانس نہ دیں اور بلکہ بعض علاقوں میں جو اگر آپ گھر لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں جو قرائے داروں کے حقوقت حافظ کرتے ہیں آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو تو یہ قرائے کے مکانوں کے حوالے سے فراڈ بہت زیادہ چلتا ہے دوسرا جو فراڈ سویڈن میں تو کرونا کی اگر آپ نے ویکسین لینی ہے تو آپ ہمیں بتائیے اب ہوتا یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اور جو ہمارا سوشل سیکیورٹی نمبر ہے جس کو پرشون نمبر کہتے ہیں یہ اس میں ساری انفرمیشن ہوتی ہے تو وہ فون کر کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ اپنا نام اور اپنا ہمیں پرسنل نمبر بتائیے اور اپنی بینک آئی ڈی کو آن کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے ٹائم بک کریں تو اس طرح سے انہوں نے پچھلے تین چار مہینے میں کئی لوگوں کو فراد کیا ہے ان کی انفرمیشن لیے پھر ان کے بینک اکاؤنٹ اور باقی چیزوں سے انہوں نے پیسے نکال لے ہیں تو حکومت نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی فون ہیلتھ ایتھارٹی آپ کو نہیں کر دی آپ کا ہیلتھ سینٹر کر سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں لیکن وہ آپ سے بینک آئی ڈی کا مطالبہ نہیں کرتا کوئی بھی آپ کو بینک آئی ڈی کا مطالبہ نہیں کرتا کوئی بھی آپ سے پرسنل نمبر کا مطالبہ نہیں کرتا تو یہ جو ویکسین کے لئے اگر کسی کو اس طرح سے فون آئے اگر آپ کی وہ بینک آئی ڈی اور پرسنل نمبر مانگے تو بالکل اس کو بالکل آپ نہ دیں دوسرا یہاں پہ ایک اور اس طرح سے فراڈ یہ بھی ہے کہ وہ پولیس کی جانب سے بعض اوقات ایک خط بھیجتے ہیں کہ یہ آپ نے فلان کام ایسا کیا تھا یا جرم کیا تھا یہ آپ کا پیسے ہیں یہ آپ نے ہمیں دینے ہیں کبھی کبھی یہ ٹیکس آفیس کی جانب سے بھی ای میل آ جاتی ہے کبھی مینسپیلٹی کی جانب سے آ جاتی ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں کمیون کی جانب سے کہ آپ کے یہ جو پیسے ہیں ڈیوز ہیں آپ نے جمع کروانے ہیں تو آپ ان کو جمع کروائیے اور اس پہ لوگوں بھی پولیس کا لگا ہوتا ہے یہ ٹیکس آفیس کا لیکن جو آگے ای میل کو اگر آپ چیک کریں گے تو وہ ای میل آور ہوگا لیکن لوگ اس طرح سے دیکھتے نہیں اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ ان کو پیسے وغیرہ جمع کروا دیتے ہیں تو اس چیز کو ضرور اس کا دھیان رکھنا چاہیے دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کی آئی ڈی کسی آدمی کے ہاتھ لگ گئی ہے پرسنل نمبر اور اگر آپ کا باقی ڈیٹا تو وہ آپ کے اس نام پہ جو ہے وہ یہاں سے کوئی چیز خرید سکتا ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز خرید سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کریڈٹ پلیسنگ یہاں پہ آپ کا کریڈٹ چیک کرتی ہیں فرمے ہوتی ہیں تو جو ہی آپ کو یہ اطلاع ملے کہ کسی نے آپ کا کریڈٹ چیک کیا ہے اور آپ نے کوئی چیز نہیں خریدی آپ نے کسی ایتھارٹی کو اجازت نہیں دی تو آپ کی اگر کسی نے بھی کریڈٹ چیک کیا ہے آپ کو جب ای میل میں یا آپ کے وہ جو اگر ہم وہ ایپ کیا ہے اس میں آپ کو پتا چلتا ہے تو فوری طور پہ آپ چیک کریں اور اب دیکھیں اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو پولیس کو فورم اطلاع کریں اور اس جس نے کریڈٹ چیک کیا تو اس کو اطلاع کرے اس نے کہیں جی یہ میں نے چیک نہیں کیا تو اس طرح سے کریڈٹ چیک کر کے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان یہاں پہ وہ دے رہے ہیں اور اسی طرح سے جو میں نے کہا کہ جو ای میلز کے ذریعے دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ آپ پیسے جو ہے وہ دیں اور کبھی بھی اپنی جو آئی ڈی ہے اپنی جو باقی انفرمیشن ہے وہ ای میل کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے کسی اور طریقے سے آپ لوگوں نہ دیں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور اسی طرح کے اور ای میل بھی آتی ہیں مجھے بھی کہی آئی ہیں ڈی ایچ ایل کی طرف سے آ جاتی ہے اس پر ڈی ایچ ایل کا لوگو بنا ہوتا ہے کہتا ہے جی آپ کا پیکٹ کوئی آیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کے کسٹم کے یہ آپ نے پانچ سو ہزار کنون آپ جمع کروا دیں اور جی جمع کروانے کے بعد آپ کا پیکٹ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا اب وہ اس طریقے سے انہوں نے فراڈیوں نے فراڈیوں تو ہزارے فراڈی ہوتے ہیں اس طرح سے انہوں نے فراڈ کیا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں شاید واقعی میرا کوئی پیکٹ آ رہا ہو کہیں سے کونگو اس پر ڈی ایچ ایل کا وہی جو ہے وہ لوگوں خیرہ لگا ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور کریں کہ اس ای میل پہ تو وہ ان کی نہیں ہوتی تو میں نے یہاں دو تین دفعہ ڈی ایچ ایل والوں کو اطلاع بھی دیا اور انہوں نے کہا شکریہ میرا ادا کیا کہ آپ اس طرح سے کریں اس طرح سے جو ہے یہاں کا جو ڈاخانہ ہے پوسٹ نوڈ وہاں سے بھی ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا کوئی لیٹر آیا ہے اس پہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں یا اپنا ٹیکس دینا ہے یا یہ پیکٹ کیتنی فی ہے تو آپ ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کو پیکٹ ڈیلیور کر دیں تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی اگر آپ کو آئے تو آپ اس کو بالکل پی نہ کریں آپ چیک کریں اور اس کو فون کر سکتے ہیں ڈی ایچ ایل والوں کو فون کریں پوسٹ نوڈ کو فون کریں اس میں آپ وہ انفرمیشن دیں اگر وہ آپ کی ہوگی تو وہ ڈیفنیلی آپ کو کہیں گے ادر وائز آپ کو یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں پہ سویڈن میں ملازمت کا جانسہ دے کہ لوگوں کو لوٹنے کا بھی کاروبار ہو رہا ہے بلکہ پاکستانی اخباروں میں میں نے اشتہار پڑا ہے کہ سویڈن کا اشتہار دیا وہاں پہ اتنی تنخواہ ہے وہاں رہاش ملے گی کھانا ملے گا گاڑی ملے گی اور ان فرادیوں نے اس طرح سے سٹاکوم کے اس علاقے کا ڈریس بھی دیا اس میں مطلب وہ عام سمجھدار آدمی بھی شاید اسے دھکا کھا جاتا ہے کیونکہ اس میں پوسٹ نمبر یہ وہ سارا سٹریٹ وغیرہ دے کے تو وہ اشتہار چھپوایا اس میں نے پاکستان میں ایف آئی اے کو بھی میں نے مطلع کیا کہ اس طرح سے یہ ایک فراد ہو رہا ہے آپ اس کو چیک کریں تو سویڈن میں کوئی بھی ملازمت جو ہے اس کے لیے ریاش یا کھانا یہ ایسی چیزیں یہ گاڑی باڑی نہیں ملتی اور جتنی تین انہوں نے تنہا دی ہوتی ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جاب کے لیے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ جاب ملتی ہے یہ میڈلیسٹ کی طرح نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی کسی کو جناب یہاں پہ ایجنسی کھلی ہے یہاں پہ جاب ہو رہا ہے اور آپ لوگ آئیں تو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں برائی میر بنی وہ اس چیز کو ضرور کریں وہ تھوڑی بہت رقم لے لیتے ہیں پانچ دا سزار پہلے ابتداء میں تو بندہ سوچتا کوئی بات نہیں یہ کونسی بڑی رقم ہے لیکن چھوٹی چھوٹی رقم کر کے بھی وہ بہت کٹھی کرتے ہیں تو اس قسم کے کسی فراڈ میں نہ آئے کسی قسم کے یہاں پہ ورک پرمنٹ نہیں فروخت ہوتے کسی قسم کے جاب کی اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے یہاں پہ جاب کر لیں جہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں خود سات اٹھ پرسنٹ جو ہے وان امپلائیمنٹ ہے تو اس طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ کھلے ہیں خواہ وہ پروفیشنل ہو یا دوسرے ہوں تو اس جانسے میں نہ آئے اور ورک پرمنٹ کے بھی جو لوگ فراڈ کرتے ہیں لوگوں سے ان سے بھی بچ کے رہیے کہ ہم آپ کو لے جائیں گے ہم آپ کو کام کروائیں گے کئی ایسے کیسز آئے ہیں پاکستان میں لوگ گئے ہیں انہوں نے سادہ لوگوں سے پیسے کٹھے کی ہیں جو میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں پہ لگا دوں گا یہ کروں گا یا ایسا بالکل آپ جو ہے وہ ایسے نو سربازوں سے آپ نے آپ کو بچا کر کے اسی طرح سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے کہ کچھ تو ٹھیک ہے ایسے بنی ہے کنسلٹینسی جو سٹوڈنٹس کو تھوڑی انفرمیشن دیتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے لیکن کچھ ایسے ضرور ہیں کہ جو ایجنٹی کر کے لوگوں سے پیسے سٹوڈنٹس اکماتے ہیں تو میں سمتہ جو سٹوڈنٹس ماسٹرز کرنے آ رہے ہیں ان کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی ایڈمیشنز ڈاٹ ایسی پہ جا کے انفرمیشن لیں یا آپ کے جو سینئر سٹوڈنٹس آپ ان سے انفرمیشن لے لیں آپ کو کسی جو ہے وہ کہ جناب آپ کا یہ کام ہے آپ اس میں آپ ہمیں بتائیے آپ اپنا پرسنل نمبر دیجئے تو فون پہ کبھی بھی اس طرح کی انفرمیشن نہ دیئے اور فون پہ وہ کہتے ہیں ییس نہیں آپ نے کہنا کیونکہ وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے فارز ایمنوں کو چیز بیچنی ہے کوئی معایدہ کرنے ہے آپ ییس یس کرتے جائیں گے وہ ریکارڈ کر کے پھر کہیں گے جی آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ ایک کانٹریکٹ کیا ہے تو اس قسم کی انفرمیشن جو ہے وہ بالکل نہیں دینی چاہیے اور اپنا جو پرسنل نمبر ہے کوڈ ہے اس طرح کی چیزیں جو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں ایک اور یہاں پہ فراڈ ہوتا ہے فون آتا ہے کہ جی میں ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کے جو سینٹر سے بول رہا ہوں آپ کا جو فلان کارڈ ہے فلان بینک کا ہے اس میں پرابلم ہے یا بعض کارڈ بینک کی طرف سے وہ فون کرتا ہے جی آپ کا اکاؤنٹ فلان بینک میں ہے میں بینک کی طرف سے فون کر رہا ہوں آپ اپنا پرسنل آئی ڈی یا اپنا جو بینک آئی ڈی اس کو آن کیجئے مجھے آپ کی انفرمیشن چاہیے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل فراڈ ہیں بینک اس طرح سے فون نہیں کرتے اور نہ یہ ویزا والے یا دوسرے جو ہے اس طرح سے فون کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں سے انفرمیشن لیں تو اس قسم کے فراڈیوں کو جو یقیناً آپ ذہن میں رکھیں تاکہ وہ جو ہے نا آپ کی وہ چیزیں اس طرح سے وہ نہ لے جائیں پھر یہ بھی یہاں پولیس نے لوگوں کو موتاعت رہنے کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ ایٹی ایم مشین سے جا کے پیسے نکالتے ہیں تو وہاں بھی یہ نفسر باز ہوتے ہیں انہوں نے کچھ ڈیوائسز کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو وہ ایٹی ایم مشین جو ہے اس میں کچھ گھڑ بڑ نظر آئے یا آپ کا کارڈ اس میں ٹیڑا ہو رہا ہو یا اس میں کارڈ اگر آپ کا پھنس جائے تو آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں بعض اوقات ہوئے کہ آپ پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جی میں آپ کی ہیلپ کار دیتا ہوں آپ کو نکال دیتا ہوں ایکیلی وہی نفسر باز ہوتے ہیں تو پولیس کا کہنا ہے کہ آپ وہاں سے نہ ہلیں جہاں سے ہم گاڑیوں میں آٹومیٹک جو پیٹرل سٹیشن ہے وہاں سے ہم جو بھرواتے ہیں فیول تو وہاں بھی جو کارڈ ڈالتے ہیں وہاں بھی اس طرح کے فراڈی ہو سکتے ہیں تو ان فراڈیوں سے جو اپنے آپ کو اپنے بچانا ہے پھر وہ فون کرتے ہیں جناب کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا ہے میں مایکرو سافٹ سے بول رہا ہوں میں آپ کے کمپیوٹر کو ٹھیک کروں گا آپ اس کو آن کیجئے جو جو میں آپ کو کہتا جا رہا ہوں آپ کرتے جائیں یہ سفراڈی ہوتے ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر میں جا کے آپ کے سسٹم میں جا کے وہاں سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اگر آپ کو فون کرے کہ میں آئیکرو سافٹ سے ہوں یا آپ کے وائرس آ گیا ہے یا آپ اپنا ہمیں پاسورڈ بتائیے یا اس کو چینج کیجئے یا ای میل کا مجھے لنک بھیجئے اس طرح کی کسی چیز میں نہ آئیں بلکہ بعض اوقات وہ یہ بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیتے ہیں اور وہاں پہ پولیس کا انفرمیشن آ جاتی ہے کہ آپ نے فلان کام یہ کیا ایسے کیا ہے اب آپ یہ پیمنٹ کریں اس کے بعد جو ہے نا آپ کا کمپیوٹر آن ہوگا آپ کمپیوٹر کو استعمال ہی نہیں کر سکتے وہ پورا کنٹرول کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ان کی انسٹرکشن ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کسی ایکسپرٹ سے کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو جو ہدایت کہہ رہا ہے اس کے مطابق آپ بالکل عمل نہ کریں کیونکہ وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہم آپ کا وائرس ٹھیک کر دیں گے یا ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے وہ آپ کو فراڈ ایکچلی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس یا آئی ڈی کارڈ گم ہوتا تو امیجیٹلی آپ پولیس کو بتائیں اور امیجیٹلی ٹرانسپورٹ آثارٹی کو بتائیں تاکہ کوئی آپ کے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ یا آپ کے ڈرائیونگ لائسنس ہے اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکتا ہے پھر ایک اور یہاں بھی وہ فراڈ سسٹم چلتا ہے جیسے پاکستان میں وہ ڈبل شاہ کا تھا پتہ ہے لیکن جو باقی اس طرح سے کرتے ہیں آپ کو فون پر کوئی علم نہیں ہے وہ کون بندہ ہے وہ کس طرح انویسٹمنٹ کر رہا ہے آپ کے لئے کیا کرنا چاہتا ہے یا اس کا کہاں کا ٹیلی فون نمبر ہے تو ان سے آپ بلکل بچیں اور ایسے لوگوں کے پاس کبھی ان کے ہتھے نہ چڑیں ایک فراڈ یہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے کہ گھروں میں آتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جیسے آپ کا فاری زیمپل بجلی کا کام ہے آپ کا فرش خراب ہو گیا آپ کو پلمنگ جو ہے وہ اپنے پائپ آپ کے خراب ہیں آپ کا کوئی الیکٹرونکس چیزیں تو گھر پہ آ کے دستک دیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کا اگر کوئی ایسا ایسا کام ہے ہم آپ کو کر دیں گے آپ ہمیں بتائیے تو اس کے ساتھ وہ آپ سے ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں وہ آپ کی انفرمیشن بھی لے لیتے ہیں آپ ان کو جانتے نہیں ہوتے تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے معاملہ تینہ کریں آپ چیک کریں واقعی ان کی کمپنی ہے ان کا جو واقعی وہ ٹیکس پہ کرتے ہیں پھر ان کو آپ کیش نہ دیں ان کو کہیں جی کہ میں اپنی کمپنی کا بتائیے اور کبھی بھی ان کو ایڈوانس نہ دیں اور کبھی بھی ایسے لوگوں پہ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان سے آپ اس قسم کے گھر میں جو یا آپ کا کام ہے وہ بہت سستہ کریں گے آدمی کہتا ہے یار باقی لوگوں کی نسبت بہت سستہ اس سے میں کروالوں تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ان کو چاند بین کے بغیر آپ کو نہیں کرنا چاہیے پھر ایک اور یہاں پہ آتا ہے کہ دوسرے ممالک سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور وہ ٹیلی فون جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کافی اس طرح کے فرادی ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کو بچنا چاہیے کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے کبھی راہ گیر تھگ ہوتے ہیں جن کے پاس سونے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سونے کی چیزیں لے لیں اللہ کو سونا وہ بلکل جلی ہوتا ہے تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں آپ ان کا ضرور خیال رکھئے کبھی وہ کھڑے ہوتے ہیں جی ہمیں پیٹرل چاہیے ہماری گاڑی میں ختم ہو گیا ہے وہ پولیس کو فون کریں یا اپنی انشورنس کمپنی کو کریں تو یہ بہت سے فراد ہیں جو سویڈن میں ہو رہے ہیں باقی دنیا کے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں آپ اس سے اگاہ رہیں اپنے دوستہ باپ کو بھی بتائے تاکہ وہ بھی بچ سکیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نوصر بازوں سے ایسے تھگوں سے ایسے فرادیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے تو یہ کوشش تھی کہ اس کے ذریعے انفرمیشن دی جائے بعض وقت آپ کی مینسپلٹی والے اخبار والے یا سٹیٹسٹک بیرو والے انفرمیشن لینے کے لئے آپ کو فون کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ سے نہ آئی ڈی مانگیں گے نہ آپ کو بھینک آئی ڈی مانگیں گے نہ آپ کو پرسنل نمبر مانگیں گے وہ ویسے پوچھیں گے کہ فرزیمبل آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں گے یا مستقبل میں سویڈر میں کون کون سے چیلنجز ہیں اس طرح کی وہ جنرل انفرمیشن لیتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تاکہ باقی لوگ بھی آگاہ ہوں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے مجھے ضرور دیجئے تاکہ مجھے علم ہو سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے اس چینلز کو دیکھتے رہیے اپنا خیار رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ